جائے ہیں دوستو دوستو تالیبان اور پاکستان یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا جائز باپ بیٹے پاکستان انگریزوں کی نا جائز اولاد ہے اور تالیبان پاکستان کی نا جائز اولاد ہے اور جس طریقے سے ستر سال تک انگریز بریٹین اور امریکہ پاکستان کو اپنی نا جائز اولاد کو بچاتے رہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے آج کے دن تالیبان کو پاکستان بچا رہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان مطلب برباد ہوا تو آج کے دن بھی وہی ہوگا اب اسی سیچویشن کو میں دیکھ رہا ہوں اور جو ہیڈنگ آپ لوگوں کو دکھائی دی ہے تھمنیل کے اندر کہ پاکستان افغانستان کی تباہی کیوں کیسے ذمہ دار ہے یا کس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور دنیا کیوں چپ ہے اس کے اوپر ڈسکشن کرنے ہی جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی انف کہ دوستو اگر آپ آئی ایس پی سی ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے زیرو ٹو ہیرو سیریز رامبان صد ہوگی کیونکہ کیونکہ ہی بھی انٹرنس اگزام جو آئی ایس پی سی ایس لیول کا ہے اس کے لیے انسی آرٹی بیسک کنسپٹس بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور ان بیسک کنسپٹس کی کے بینا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اگر آپ یہ بیسک کنسپٹس کو لینینٹلی لے رہے ہیں تو یقین مانیے آپ کبھی بھی یو پی ایس سی پاس نہیں کر سکتے ان پر فوکس کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اور ان سے ریلیٹڈ جو پریویس یئر کسٹن پیپرز آئے ہوئے ہیں ان پر فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اسی لیے ہماری یہ زیرو ٹو ہیرو سیریز چل رہی ہے اس میں آپ جلدی سے جلدی انڈرول کروائیے بیچز کے اندر آپ کے فرینڈلی بیچز ہیں آپ کے ٹائمنگ فرینڈلی بیچز ہیں اور ان کو جوائن کرنے کے لیے کے بعد آپ کی ہم یہ ایشور کر سکتے ہیں کہ 50% پی ٹی اور لگ بھگ 100% پی ٹی اور 40% مینز کی تیاری آپ کو ہمارے یہ بیسک کنسپٹس کے بیچز کو جوائن کر کے ہی ہو جائے گی رہی بات دوستو فیس کی تو فیس جو ہے وہ 500 روپیز پر منت رکھی ہے جو بہت نومینل ہے پاکٹ پہ بھی اثر نہیں پڑے گا اور جلدی سے جلدی آپ تیاری کر جائیں گے اور تیاری بھی نہیں رکے گی ان نمبروں پہ کال کیجئے ورسپ کیجئے ہمارے کاؤنسلرز آپ سے ایک بات کریں گے اور ساری کے ساری کورس پی ٹیلز دے دیں گے اب آ جاتے ہیں افغانستان کے اوپر دوستو اصلیت میں کبھی کبھار کسی ایک دیش کو کسی انسان کو کئی بار ہوتا ہے ایک وردان مل جاتا ہے ویسا ہی کچھ دیشوں کی ایک لوجیکل پوزیشن ہوتی ہے سٹریٹیجک پوزیشن ہوتی ہے جو ان دیشوں کو وردان کی طرح سدھ ہوتی ہے یہاں پر یہی ہے یہ ایک دیش پاکستان اور پاکستان کے پیچھے کی طرف افغانستان اگر آپ دیکھیں تو افغانستان دیش کی بدقسمتی یہی ہے کہ یہ ایک لینڈ لاغڈ نیشن ہے یہ ایک لینڈ لاغڈ نیشن ہے یہ زمین چاروں طرف زمین سے گھرا ہوا ایک دیش ہے اور پاکستان یا ایران سے ہی اور سب سے بڑیہ راستہ پاکستان سے ہو کر ہی جاتا ہے جو بہت ہی شورٹ میں پاکستان سے افغانستان تک پہنچاتا ہے ایران سے تھوڑا زیادہ گھوم کے جانا پڑتا ہے لیکن حالانکہ ایران سے ہی پہنچ سکتے ہو لیکن جو راستہ پاکستان سے ہے تو جو لیوریج پاکستان کے پاس ہے وہ دنیا کے کسی دوسرے دیش کے پاس نہیں ہے اور یہی ریزن ہے افغانستان ہمیشہ سے پاکستان کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہا ہے افغانستان ہمیشہ سے پاکستان کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہا ہے اور پاکستان اسے اپنے گھر کا جو پچھوارا ہے جہاں مطلب سارا سامان وغیرہ اپنا ایک کبجہ جمائے بیٹھے رہو وہ علاقے کی طرح دیکھتا ہے نورملی اب یہاں افغانستان کے اندر ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی تھی دو ہزار ایک سے لے کر اور دو ہزار بیس کے بیچ میں جو سیچویشنز چلی اکیس کے بیچ میں اس کی وجہ سے ایک لوگ تانترک پرکریہ کے دوارہ چنی گئی ایک سرکار جو ہے وہاں ستھاپت ہو گئی اور یہ جو لوگ تانترک پرکریہ کے دوارہ چنی گئی جو سرکار تھی لوگ تانترک پرکریہ کے دوارہ چنی گئی جو سرکار تھی یہ اکثر پاکستان سے چھتیس کا آنکھڑا رکھتی تھی کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ایک جو لائن ہے بورڈر اسے دورنڈ لائن کہا جاتا ہے اب بھائی کسی بھی دیش کی جو سرکار ہے وہ چھتیس کا آنکھڑا اتنا نہیں کہ بالکل ہی لیکن ہاں یہ ہے وہ پاکستان کو لوجیکل ہی بات کرنے کی کوشش کرتی اور کہیں نہ کہیں پاکستان کی پٹھو بن کر نہیں گھومتی تھی اور دوسرا جس طریقے سے یہاں پر انڈیا پریزنٹ تھا جس طریقے سے یہاں پر انڈیا پریزنٹ تھا اپنا 3 بلین ڈالر کا انویسٹمنٹ 34 پروینسز 34 پرانتوں میں سے 400 پروڈیکٹس یعنی 400 کے قریب پروڈیکٹس چل رہے ہیں تو انڈیا کا انفلوینس بھی یہاں پر بڑھنا شروع ہوا تو سوال یہی ہے کہ کیوں یہ افغانستان سے دشمنی رکھتا ہے کیا سمجھ سے آئے تو سمجھئے یہاں پر پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ افغانستان میں کوئی بھی ایسی پاور ہو کوئی بھی ایسی پاور ہو جو افغانستان کو مجبوط کرے یا افغانستان کو سپورٹ کرے پاکستان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر پاکستان کی ایک پاپٹ یعنی کٹ پتلی سرکار ہی بیٹھی رہے وہاں پاکستان کی پپٹ یعنی کٹھ پتلی سرکار ہی بیٹھی رہے پاکستان ہمیشہ یہ چاہتا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان نے ہمیشہ سے طالبان کو سپورٹ کیا اب مسیبت سمجھئے یہاں کیا اور پاکستان کس طریقے سے پورے کے پورے سسٹم کو ڈسٹروائے کر رہا ہے اور افغانستان کو برباد کرنے پر طلا ہوا ہے اسے سمجھئے یہاں لوجک سمجھئے کہ یہاں جو سپائن بلڈوگ جو جگہ کا نام ہے اس بورڈر کروسنگ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو طالبان نے جب کب جا کیا تو افغانی ائر فورس جب طالبان پر حملہ کرنے آ رہی ہے جب افغانی ائر فورس طالبان پر حملہ کرنے آ رہی ہے تو پاکستان کی ائر فورس کھلے طور پر طالبان کو سپورٹ کرنے کے چکر میں افغانست پاکستان کی ائر فورس کو صاف ہدایت دے رہی ہے کہ اگر آپ آگے بڑھے تو اچھا نہیں ہوگا اگر آپ آگے بڑھے تو اچھا نہیں ہوگا یہاں پورے کے پورے سچویشن میں آپ سوچ کر دیکھئے کوئی وائیو سینا اپنے دیش کی سیما کے اندر اگر سپورٹ کرنا چاہتی ہے لڑائی کرنا چاہتی ہے تو پاکستان کی سینا اس کا ویرود کر رہی ہے کہ تم اپنے ہی دیش کے اندر کچھ نہیں کروگے پاس آئے تو ہم حملہ کریں گے اب اس سے اندازہ لگا کر دیکھئے کہ پاکستان کو روک رہے ہیں طالبان سے لڑنے کے لیے بلکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کو آپ کا کوئی دشمن ہے اور بڑا طاقتور ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس دوسرے والے سے لڑ اور بار بار آپ کی ٹانگ پر رسی باندھ رکھی اور اسے کھینچ رہا ہے یعنی آپ بار بار گر رہے ہیں اس سے لڑنے کے لیے یعنی آپ کو پہلے ہی کمزور کر دیا یہاں طالبان کو مجبوط بنائے رکھنے کے لیے پاکستان کی زاہلیت سوچ کر دیکھئے گندہ کھینو نہ کھل کہ اس میں کس طریقے سے سپورٹ کی ہے دوسرا جس طریقے سے اشرف گنی نے اس بیکستان کے اندر جو سوری دشامبے کے اندر سوری دشامبے کے اندر جو آہ ایسیو کی میٹنگ ہے تازکستان کے دشامبے میں اس ایسیو کی میٹنگ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ایسیو کی میٹنگ میں کھلے طور پر پاکستان کے پردان منطری کے مو پہ کہا کہ بھائی تمہارے دیش سے دس ہزار لڑاکے تمہارے دیش سے دس ہزار لڑاکے جو ہیں وہ افغانستان میں گھس چکے ہیں اور سمسیا کر رہے ہیں اور مزے کی بات انٹرنل خبریں یہاں تک ہیں کہ پاکستان نے ان دس ہزار لڑاکوں کو پاکستان نے ان دس ہزار لڑاکوں کو خاص کر آئی ایس آئی نے کلیر انسٹرکشن دی ہے کہ جو جو پروجیکٹ انڈیا نے وہاں پر بنا رکھا ہے اس پروجیکٹ کو نشانہ بناو اور توڑو کیوں میں نے آپ کو پتایا چار سو کے قریب پروجیکٹ ہیں اب دس ہزار بندے ان چار سو کے قریب پروجیکٹ کو چاہے سکول کی بیلڈنگ ہے چاہے پارلیمنٹ کی بیلڈنگ ہے چاہے ڈائم ہے چاہے پل ہے کچھ بھی اڑاؤ یہاں انڈیا کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے کیوں کیونکہ انڈیا کا اس سے انفلوئنس بڑھ رہا ہے انڈیا کا اس سے پربھاو بڑھ رہا ہے تیسرا اور سب سے گھنونا کام جو پاکستان نے کیا وہ یہ کیا کہ سوچ کر دیکھو اس سے زیادہ گھنونا کسی دیش کے لیے کیا ہوگا اصلیت میں اس کے پیچھے ہی رازنیتی سمجھیں گے کہ کسی ڈپلومیٹ کی ایمبیزڈر کی بیٹی کو تم نے گرفتار کیا سوری ایمبیزڈر کی بیٹی آپ کے ہائیلی پروٹیکٹڈ ایریا میں سے اگوا ہو جاتی ہے سوچ کر دیکھئے ہم انڈیا میں بھی ڈپلومیٹس رہتے ہیں وہاں کوئی اگوا ہو جائے سمجھیں سوچنے والی بات ہے اگوا ہوتی ہے چھے گھنٹے تک اس کو پیٹا جاتا ہے اور اس کے بعد کھلی سڑک پہ پھیک کے اگوا کرنے والے بھاگ جاتے ہیں اور پاکستان کی پولس کو آرمی کو کسی کو کانو کان خبر نہیں کہ ایک ڈپلومیٹ کی بیٹی کو ایسا ہوا ہے اصلیت میں کیا ہے وہ ان اسلام آباد والے جو ہیں پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ کابل جو ہے اس کا ریسپونڈ یہ کرے کہ اپنے ڈپلومیٹ کو یہاں سے بلا لے اور ہمارے ڈپلومیٹ کو یہاں سے بھگا دے تاکہ ہمارے سمبند کابل یعنی افغان سرکار سے پورے طریقے سے ختم ہو جائے اور پورے طریقے سے ختم ہونے کے بعد ہمیں بہانہ مل جائے اشرف گنی کے خلاف ہمیں بہانہ مل جائے اشرف گنی گورنمنٹ یا ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف اور پورے طریقے سے پھر ہم تالیبان کا ساتھ دیں گے یہ عمران خان کا پلان ہے سوچ کر دیکھئے کسی بھی دیش کی سرکار کے اندر کھلے طور پر ننگے طور پر تختہ پلٹ کرنے کا اس سے برا situation کچھ ہو سکتی ہے لیکن ہو رہی ہے اور اس میں اس سے بڑی بات یہ کہ پوری دنیا نے یہاں پر چپی سادھ رکھی ہے کہ جو وہ افغان گورنمنٹ مر رہی ہے اسے مرنے دو جو افغان گورنمنٹ مر رہی ہے جو افغان سرکار مر رہی ہے اسے مرنے دو کوئی ضرورت نہیں ہے اسے بچانے کی جو جہاں جا رہا ہے جانے دو سوچ کر دیکھیں اس حد تک گرے ہوئے کارنا میں پاکستان کر رہا ہے اور پوری دنیا استبد ہے چپ ہے ڈر کے بیٹھی ہوئی ہے پاکستان جیسے واہیاں دیشوں سے روگ نیشن سے کوڑ جو ہو چکا ہوتا ہے دنیا کے اوپر ان دیشوں سے ڈر کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں کی جنتہ کس طریقے کی ہے جو اپنے دیش میں ہونے والے اس کانڈ کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہی کس طریقے کی وہ جنتہ ہے سچ میں پاکستان کی جنتہ کو خود کے اوپر شرم آنی چاہیے کہ کس طریقے کی یہ جنتہ ہے کہ ان کے دیش میں اتنا بڑا کانڈ ہو جاتا ہے ان کے دیش کی اتنی بڑی بیزتی ہو جاتی ہے اور آپ چپ رہ جاتے ہیں اور یہ پاکستان کوئی الگ ڈپلومیٹس کے ساتھ پہلا ڈپلومیٹس کے ساتھ نہیں کر رہا ہمارے جو انڈین کاؤنسلیٹس پاکستان کے اندر اس کے چھت کے اوپر ڈھون گھومتے ہوئے انڈیا میں دکھائی دیئے ہیں پاکستان کی ایمیسی میں دکھائی Labor کو سوچ کر دیکھئے پاکستان учب میں انڈیا کے ڈرون یا پاکستانی ڈرون گھومتے ہوئے دکھائی دئیے ہیں اس کا مطلب چاہے اس کا مطلب یہا ہے دوستو کہ پاکستان کسی بھی دیش کی Loc کو سمپربوطہ کو سممان نہیں کرتا اسے ہر کسی کے اندر دشمن دکھائی دیتا ہے اور گرے ہوئے سے گرے ہوئے طریقوں کے اندر وہ اپنے کام کرتا ہے گرے ہوئے سے زیادہ سیادہ گرے ہوئے طریقوں سے اپنا کام کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے یہی اور یہاں پر پوری دنیا چپ ہے پوری دنیا چپ ہے کچھ نہیں بولا افغانستان مطلب پاکستان کو افغانستان کے لوگ مر رہے ہیں افغانستان کے اندر جو سرکار ہے وہاں کی عورتوں اور بچوں کی جو حالات ہونے والی ہے اس کے اوپر پوری دنیا چپ ہے شرم اس دنیا کو بھی آنی چاہیے کچھ تو بولو یار کچھ تو کرو کیوں ہو آپ چپ ایسا کیا ڈر بیٹھا ہوا ہے آپ کے اندر اور ایسی کیا رازنیتی ہے کہ تین کروڑ لوگوں کو آپ نے بندی بنا کے چھوڑ دیا شرم آنی چاہیے دھنیواد